حجت الودا کے موقع پر جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اس کے اندر تمہارے حقوق کی حضور نے بات کی ہے تم آج روتی ہو اپنے حقوق کو حضور تو چودہ سو سال سوال لاکھ صحابہ ہوتے موجود سنیت پکی بات ہے نا حضور نے اونٹ نہیں ہوتے کھڑ کے جڑا خطبہ دیتا او بھی ذرا سنو یا یوہنناس انی لارانی وییاکم نجتمیو فی حاضر مجلس ابدا انہ دماغکم و اموالکم و آرادکم حرامون علیکم کا حرمت یومیکم حاضر فی بلدیکم حاضر فی شاریکم حاضر وسط الکون ربکم فیصلکم ان آمالکم فلا ترجعوا بادی دلالن یدربوا بادکم رقاب آبادن علا کل شہ من امر الجاہلیت تخت قدمی موضوعن و دماغ الجاہلیت موضوعتن و انہ اول دم ان ادعو من دمائنا دم ابن الربیت ابن الحارس قانا مستردین فی بنی سادن فقتلہو حزیل و ربل جاہلیت موضوعن و اول ربن ادعو ربانا ربا عباس ابن عبد المتلیب فینہو موضوعن کل اہتے تک حضور نکال کی تھی میں تو دنیا سے جا رہا ہوں یہ کرنا ہے میرے بات یہ باتیں بیان کرو ہمیں کوئی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے کسی دجال کی کوئی بات کرے کوئی جناب انگریزوں کی بات کرے حضور کے یہ فرامین یہ کیا بات ہے کس طرف چل پڑے آپ حضور نے پھر آن جی فرمایا کہ میرے بات ایسے تم نے رہنا ہے میری تمہاری ملاقات ایندہ نہیں ہوگی اس مقام پر کبھی بھی نہیں ہوگی مطلب یہ تھا میں ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں اب یہ آخری صحابہ کے ساتھ ملاقات ہے اور حضور کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی خبردار اللہ کے سامنے تمہیں پیش ہونا ہے اپنے عمال کا جواب دینا ہے میرے بات کافروں کا طریقہ مت اپنانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ پاکستان میں قتل و غارت کیسے ختم ہوگی محمد عربی کا دین لے ہو یہ کیا باتیں ہیں تم کیا کرنے لگے ہو آپ نے آپ نو بدلو چھڑتے ہوئے رسم و رواج ایک دن فناہ ہونا ہی ہونا ہے جس مسلمان نو پہ اوہ مولانا صاحب آخر دنیا میں رکڑی پہنی میں کہا ساڑھے آقاو مولا صاحب دنیا میں دے گا ہے آخرت بھی دے گا ہے دنیا میں دے گا ہے لیکن اینج نہیں دنیا جڑی ایسا منا لی کڑیاں اٹھ کے چار اٹھ کے جنا پورے پاکستان میں اگل عالم ہیں کوئی تسی اے تو اڑے کر تو تن سارے تساں جڑا کہن دیو نا تسی کہو بھائی نا نا جڑا رسول اللہ دین دے گا گل اُدھی ہونی بامے میں بدعمل ہاں اے دیو تے کوئی رائے نہیں دے سکتا بس اہتے تک تمہیں گل کی تین آگے حضور نے پھر عورتوں کے حقوق کیا بتائے ایک لخت چوی ازار صحابہ موجود فتک اللہ فی النساء فتک اللہ فی النساء فرما اللہ دے کولو ڈرنا عورتاں دے بارے اللہ دے کولو ڈرنا عورتاں دے بارے اور تسی کی چاندی ہو امام الانبیات وڑے واسطے اتنے حقوق دے گا ہے تسی آج کافران ننگے تھے بے شرم کافر جنہ تسی کی چاندی ہو اپنے کدر جانا چاہدے ہو سانوی دسو جڑے مارچ دی تسی اجازت دی کی کڑیاں مارچ کر کے کدس نہ چاہدے ہو نا کلمہ جتاو تک پڑ دی ہو پھر تسی کلمہ دییاں پا بند ہو اس تو بعد کسی نے اجازت نہیں حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ رہی ہے بس فتک اللہ فی النصا فینکو مخز تموہنہ بی امان اللہ اللہ وستحلل تم فروجہنہ بی کلمت اللہ حضور نے فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے یہ صرف اللہ کے نام پر تمہارے لئے علال ہوئی ہے تم کس طرح کہتی ہو کہ ہمارا جسم ہماری برزی کس نے تمہیں نعرہ دیا یہ کس نے تمہیں نعرہ دیا رسول اللہ تو تمہارے بارے میں یہ حد بیان کر کے جا رہے وستحلل تم فروجہنہ بی کلمت اللہ آگے تمہاری مرضی نہیں چلنی آگے حضور نے فرمایا فرمایا مردوں کے حقوق عورتوں پر یہ ہے کہ مرد اگر نہ پسند کریں کسی بندے کو اپنے گھر آنے میں تو عورتوں پر لازم ہے کہ اس بندے کے لیے اپنے گھر کا دروازہ بند رکھیں یا تھے سانو بلاو ٹیوی ہیں تھے اسی پھر تو انہوں دسیت دین کیے اور چاندہ عورتانہ تو اسی پورے معاشرے میں تباہ کرنا چاہدے ہو اینجسی نہیں کرنے دینا بلکل توجہ میں وہ دی وجہ بھی دسنا حضور نے فرمایا فرمایا دین تے خیر خائدہ نہ آئیں صحابہ کرنے لگے کل نال امان عرض کی تھی حضور کدے واسطے نصیتے فرمایا لِللہِ وَلِرَسُولِ وَلِكِتَابِ وَلِعِمَّتِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ حضور نے فرمایا دین تو سرسر بھلائی اسی عوام دی بھلائی واسطے ہیں میدان اجھ نکڑے ہویا کہ تو انہوں تباہ کر دین گے لوگ اے گلہ تُسی ساڑی نال کھڑے ہو وہ اے پاکستان جن مقاصد واسطے بنیا اسی ادھر لے جانے نہ کوئی بندہ مارنے ہیں چانڈ بھی اسی کسی نو نہیں مارنی اسی انہوں نے کہنا ہو جلے ہو اے صدر آوے جڑا رسول اللہ دے کے جائے اے سراتے چلو پیسہ ہی پیسہ امن ہی امن سکون ہی سکون غیرت ہی غیرت صحت ہی صحت قوت سلطان امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ لا الہ اسے واسطے تھے حضرت عمر بن آس نے حضرت عمر انہوں خط لکھیا سی انہوں نے کہا جی ہے دریائے نیل نہیں چلدا اے تاک کڑی منگ دا ہے ہر سال انہوں بنا سوار کے تے کڑیوں تسی کے میں کہنے دی ہو اسے اسلام نے تا تو انہوں دریائے میں نے تو بچا لیا تسی پھر چاندی ہو اسی دریائے جاوی ہے اسلام تا تو انہوں دریائے میں نے تو بچا لیا ہاں نیل تائم بیندہ سی کڑی بنا سوار کے نا سوٹتے ہیں دیسان پھر دریائے نیل بیندہ سی تے حضرت عمر بن آس جد امنے نا گورنر تے حضرت عمر نو خط لکھیا انہوں نے کہا جی کڑی سوٹ گئی ہے یا اسلام کو پاور رہ دا تو تمہار پر میں آپ حضور آگے ہوں ہونے نہیں ہونے ہونے حضور آگے ہونے کڑیاں دریائے میں جنہیں سوٹیاں جان گئے